مودی جی اب سچما سوراج کے بعد آپ کا نمبر ہے ہم آپ پر اپنی پاک فوج کی کوئی گولی حرام نہیں کرنا چاہتے اسی لیے ہمارا پاکستان کا ایک مچھر بھی آپ کو مار دینے کے لیے کافی ہے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہماری پاک فوج کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی صرف آپ کو مارنے کے لیے ہمیں ایک مچھری کافی ہے اور نمرود کا قصہ تو سنائی ہوگا مودی جی نمرود کا قصہ سنائی ہوگا مودی جی اللہ کا عذاب تیرے سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے آخری خون کے کترے تک ہم لڑیں گے تو مطلب لڑیں گے میں آپ کو ڈیفائن کار یہ دیتا ہوں کہ آخری خون کے کترے تک ہم لڑیں گے پاکستان کا ہر بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور جیسے بھی ضرورت پڑی ہمارے سیاستدان اور جہاں تک ضرورت پڑی جو بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر سرحد پر لڑے گا اور انڈیا کو انشاءاللہ ہم دھول چٹا دیں گے اور کشمیر کو ہم آزاد کروا کے رہیں گے اور انڈیا عوام انڈیا عوام سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ہم سے زیادہ حق بنتا ہے آپ انڈیا میں رہتے ہیں آپ جائیں سڑکوں پر نکلیں اور موڈی کے گھر کے باہر دھرنا دیں احتجاج کریں جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ کریں نہیں تو قیامت کے دن آپ کو خدا کے آگے جواب دینا پڑے گا اور جو لوگ نیب 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 کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اب نیب نیب بند کرو خدا رہا آپ کشمیر کی طرف توجہ فرمائیں تاکہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں وہاں بھی آپ کی بھتیجیاں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کی طرف بھی توجہ فرمائیں کشمیر پر اتنی ظلم ہو رہا ہے آپ کے پاس الحمدللہ پندرہ سال حکومت رہی ہے آپ نے کبھی کشمیر پر آواز نہیں اٹھائی نہ ہی کوئی کشمیر پر بات کی موڈی کو آپ نے اپنے وطن میں بلایا دعوت دی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی نہیں کشمیر پر بات ہوئی ہی نہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ابھی کشمیر پر توجہ فرمائیں تاکہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں دوسرے نمبر پر شیخ رشید صاحب آپ بہت بڑے اچھے آدمی ہیں اور پہلے بھی آپ کشمیر کے ساتھ تھے اور اچھی اچھی باتیں کرتے رہے ہیں مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ سرحد پر جا کر پاک فورڈ کے ساتھ لڑیں گے مجھے آپ پر بہت فخر ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور انڈین میڈیا انڈین میڈیا سے یہ کہوں گا آپ حافظ سعید حافظ سعید کو ٹیرریسٹ کہتے ہو ٹیرریسٹ کہتے ہو ٹیرریسٹ کہتے ہو وہ ٹیرریسٹ نہیں ہے آپ کا موڈی ٹیرریسٹ ہے یہ جو کشمیر میں اتنی ظلم ہو رہا ہے آپ کو نظر ہی نہیں آرہا اب حافظ سعید ٹیرریسٹ ہے وہ ہمارا مجاہدین تھا کل بھی پاکستان اور مسلم